سارڈ صاحب انہوں نے کھیل دیا ہے اور دیکھیں اگر عمران خان صاحب جو ہیں وہ اسلامباد پر چڑھائیتا اعلان کرتے تو یقینا ہم اس کی مضمت کرتے ہیں ہم کہتے یہ نہیں کرنا چاہیے تو انہوں نے ایک سیاسی فیصلہ کیا ہے اور اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے اسلامباد پر چڑھائیتا اعلان نہیں کیا اور ایک سیاسی گیم چلی ہے تو یہ انسپیکٹڈ ہے اور یقینا ہماری بہت بڑی کامیابی ہے لیکن آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ عمران خان صاحب اس پیسٹر سے برپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے اب ہو سکتا ہے کہ مسلمی قنون اور پیپلز پارٹی اور جو باقی جو ان کے اتحادی ہیں وہ پنجاب میں چوزری پرویزلہ اسے پیار کی تیمیں بڑھانے کی کوشش کریں وہ کوشش کریں بھی کہ جو ازاد ارکان ہیں وہ پیٹی آئی والوں کے ساتھ اس کی سے نہ دیں لیکن شیبر پختولخواہ سے اور پنجاب سمجھ سے اگر پیٹی آئی نکل جاتی ہے تو اس کے بعد مجھے ایک آرگومنٹ تھا نا بہت سے فیڈرل منسٹرز کا یقی پیٹی آئی والے اگر اگلی الیکشن چاہتی ہیں تو پہلے وہ پنجاب سے اور خیبر پختولخواہ جی سمجھوں سے صیفہ دیں تو وہ آرگومنٹ عمران خان صاحب نے ان کا ختم کر دیا تو اب ایک سیاسی کھیل شروع ہو گیا پہلے جو تھا وہ الزامات سے ایڈیشن تھا لانگ مارچ تھا جلسے سے جلوس تھے اب ایک سیاسی کھیل شروع ہو گیا اور اس میں دیکھنا ہے کہ آپ عمران خان صاحب جیتے ہیں جا شباہ شریف جیتے ہیں حامل میر صاحب کہاں تو یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ قیاس کیا رہا تھا کہ قومی اسمبلی میں عمران خان صاحب واپس آ جائیں گے اور حالات اسی طرف جا رہے ہیں خدرانہ صلی اللہ علیہ صاحب نے بھی یہ کہا کہ ہم ابھی بھی چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب واپس آ جائیں پارلیمنٹ میں لیکن جس طرح سے اب یہ کارڈ کھیلا ہے اسے آخری کارڈ جیسے آپ نے بھی کہا اب آپشنز کیا بچتی ہیں وفاق کے پاس یا پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں اور پی بس پارٹی ان کے پاس آپشنز کیا بچتی ہیں لیکن یہ ان کے لئے بلکل غیر متوقع تھا ان کو بلکل اس کی توقع نہیں تھی یہ چکر چلا رہے تھے اور وہ کہہ رہے ہیں نا جال بچھا رہے تھے کہ عمران خان صاحب واپس آ جائیں قومی اسمبلی ہے اور ان کو بڑا یکرین صاحب واپس آ جائیں گے لیکن عمران خان صاحب ایک تو آج کوئی بہت بڑا کروڈ نہیں کٹھا کر سکے پھر ان کا لانگ مارج بھی اتنا کامیاب نہیں رہا پھر یہ جو پچھلے کچھ دنوں میں بہت سے واقعات پیش آئے ہیں انہوں نے غیر ملکی سازش کے مسئلے پہ یوٹرن لے لیا اسکیپنشمنٹ کسا لائی پہ انہوں نے یوٹرن لے لیا پھر وہ جو ان کی گھڑی کی فروخت کا جو سکینڈل ہے اس سے ان کو بہت نقصان ہوا تو وہ کافی بیک ہوت پہ چلے گئے تھے لیکن اچانک انہوں نے یہ اعلان کر کے سبائی سمجھ سکیفوں کا اعلان کر کے تو انہوں نے جو ہے نا اپنی جو ساکھ ہے اس کو بہال کرنے کی کوشش کیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے فیڈل گورنمنٹ کو دیفنسیو کر دیا ہے دفائی پوزیشن پہ ڈال دیا ہے اور اب تو ان کو بات کرنی پڑے گی عمران صاحب کے ساتھ ارلی الیکشن پہ بات کرنی پڑے گی تیچ ہے عمران صاحب کہیں گے کہ مارچ یا اپنیل میں الیکشن کروالیں یہ تھوڑا آگے لے کے جانے کی کوشش کریں گے نئی جون تک بھی لے کے جانے کی کوشش کریں گے لیکن اب ایک ایسی صورتحال پیدا کر دی ہے عمران خان نے کہ جس میں اب فیڈل گورنمنٹ جو ہے اس کو ہر صورت میں عمران صاحب کے ساتھ بات کرنی پڑے گی فیڈل حکومت کو ہر صورت بات کرنی پڑے گی عمران صاحب کے ساتھ سے کہہ رہے ہیں کیا عمران خان صاحب نے تو کیا وہ اہم ترین تائناتی اس کا انتظار کر رہے تھے عمران خان صاحب اور یہ پہلے سے تیہ تھا کہ اس کے بعد ایسا کوئی اعلان یا فیصلہ کریں گے یا پھر اب عمران خان صاحب کے پاس کچھ رہا نہیں ہے اور اپنے ورکرز کو مطمئن کرنے کے لیے اس لیے انہوں نے یہ ایک سٹیٹمنٹ دے دی اور اس پر عمل درامت ہو یا نہ ہو اس پر بھی روشنیں ڈالیے گا دیکھیں عمران صاحب کا جب جب دل دکھا ہے جب جب دل ٹوٹا ہے انہوں نے کبھی ملک توڑنے کی بات کی کبھی انہوں نے پارلمنٹ کو توڑنے کی بات کی کبھی انہوں نے آج اسیمبلی توڑنے کی بات کہتی کبھی وہ اتاروں میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کوئی ایسی چیز جاکے پاکہ ماں بھی کچھ بوٹ ہو جائے پھر وہ اپنے آپ کو آج بہت زیادہ انصاف بات ہم نے پھر ایک صفہ دورائی ایک ایف آئے کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہونے والے ان کے لیے انصاف پرک ہے وہ بھول رہے ہیں کہ شاید وہی ہیں جو ڈٹ کے کھڑے ہیں ایف آئے کے خلاف اور اپنے آپ کو پیش نہیں کرتے خیر اس بات سے پرکتی ہے جو انہوں نے کوئی کوئی کی ہے انہوں نے مشاورت نہیں کی انہوں نے بابا ریوان سے کوئی نہیں کی بابا ریوان سے کہ وہ پوچھ رہی تا تو شاید بابا ریوان صاحب کو اس کا ایک آئینی اور یہ مسئلہ ان دونوں کا ہی ہے جو مقیود جمعاتے ہیں ہم ان کو کہتے رہے تھے انہوں نے ہماری کب ہم کہتے رہے عمران صاحب کو کب سے کہتے رہے عمران صاحب کو الیکشن رہیں گے آپ کے ہاتھ میں تھے اب آپ کے پاس نہ نمبر ہیں نہ وہ وقت ہے نہ وہ ادوائز کرنے والے ہیں نہ آپ کے لارڈ اٹھانے والے رہے نہ وہ قسط کا کھیل رہا نہ آپ کی ساتھ ہے اب آپ کیا ہے یہاں کیا مطلب آپ کے بھی پکتوکہ کی ازنگ پیٹ یہ توڑنے میں شاید کامیاب ہو جائیں لیکن اس میں بھی اگر اپنے تماز آ جاتا ہے اور اگر کسی سے تو اس کو سپورٹ نہیں اس کو سپورٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے تو یہ تو ایسا چیپ ملکس کا بھی وائبل نہیں چیپ ملکس صاحب کا آرڈر کون مانے گا گوینر کو چھو چیپ ملکس سپورٹ نہیں سپورٹ کون ملکس سے ہونے کو کیجئے اور آپ جانتے ہیں کہ امران صاحب کوشاید کچھ کی کوشش کر رہے تھے لیکن بہت ہی پسر دے تھا در خیال امران صاحب کو اب آپ کی حنسل بھی ڈیپنگ موسیقی